اس لئے انہوں نے سب سے پہلے یہ ڈاکہ کیا سب سے پہلے انہوں نے ڈاکہ یہ ڈالا کہ مسلمانوں کے ایمان کو کس طرح مسلمانوں کے دل سے نکال دیا جائے تو یہ کوشش ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور ہمارے دسمنان اسلام کی جو یہ کوشش ہے سرو سے ہے اور آج تک ہے لیکن میرے دوست اور بزرگو آج جو یہ مدارس کی شکل میں ہیں یہ علماء حضرات ہیں یہ سارے لوگ مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت الحمدللہ ہر اعتبار سے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان اس کے دل سے نہ جائے لیکن آج اگر سب سے زیادہ ہم پیچھے ہیں اگر دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ وہ ایمان کا جذبہ ہمارے دلوں سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے چونکہ مسلمان اس یعنی جو یہودوں نصارہ اور جو ہمارے دشمنان اسلام کے جو پولیسی ہیں اور ان کے جو اختیارات انہوں نے یہ کی پیش کیا ہے اس پر ہم لوگ عمل کرتے جا رہے ہیں ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں الحمدللہ حافظ سلمان جلالی صاحب سے میری گزارش ہے کہ حضرت عالی مقام کو اس وقت کو پھول کے گلستے سے ان کا استجبال کر رہے ہیں بڑا ہی خنون موقع ہے ہمارے مہمان ہم بہت دو درات سے سفر کر کے آئے ہیں اور اللہ تعالی نے بہت چیز کی ان کے اندر خوبی بھی اللہ پاک رکھے ہیں جو میں سوچا دی تھا ہمارے صبح اوڑیسا میں اوٹوشیف لائیں گے اور یہ بہت بڑی کمپنی جو امریکہ میں اس کے پیسیڈنٹ ہے لیکن حضرت کی محبت میں یہاں پہنچے ہیں میں بہت ہی ہمارے برد بھائی بھائی انہوں نے بگران صاحب سے گزارش کر رہے ہیں اس کے حضرت حاجی صاحب کو بلدفتہ پیش کر رہے ہیں موسیقی موسیقی نظر پر دیکھنے ہو قابل قد قد معظم سامین حاضرین و ناظرین حضرت تشریف سلمان میں آپ کا مامی حضرات کا خیال کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم اور ضروری ایک خوصلہ افزائی کے خاطئے دو چار چاند منٹ آپ حضرات کا مینوں گا آج ہی اس بار بار رونت محفق میں ہمارے کی اسی بادو بیشی کی سرزمین سے ابرتے ہوئے ایک نوجوان جنہوں نے بادو بیشی کی جانے سے زلہ کٹک کی جانے سے نشن کوئلی بلوک کی جانے سے پورے زلہ کٹک اور زلہ جگت سنکھو اور صوبہ وڑی سا اور ہندوستان کے بے شمار صوبوں میں انہوں نے فروغِ علم فروغِ علم و مدب انگلیش میں اپنی ایک شناخت پیدا کی جنہوں نے بلوک لے بلو سے لے کر جسٹک لے بلو سے لے کر چٹک لے بلوڑیسا سے لے کر ہندوستان کے بے شمار صوبوں سے ان کو آوار اور عزت سے نواز آگیا ہے یہ ہماری اس نصیبی ہے کہ ہمارے ہی محلہ بالو بشی کہ وہ فرفند ارجمند ہیں اور الحمدللہ اسی مدنی خاندان سے بڑے فرے والے حالے مقبت رکھنے والے ہیں جنہوں نے جن کا نام نامی اسی گرامی میں جناب جناب ڈاکٹر محمد عسامہ صاحب جو کہ اپنے نوجوانی میں اتنے بڑے بڑے کارنابیں انجام دیئے جو کہ سائے زیادہ شیخ شرف الدین شیخ صرف راز علی صاحب اور ان کی والدہ سبینا ہاتھوں بنتیں جناب جلال صاحب مرحوم جنہوں نے اپنی کم عمری سے بے پتہ محبت کے ساتھ میں ان کی پروریش ہوئی مگر سب سے پہلی والدہ ان کی ارسانی بنی بنی جس کے لئے میں ان کی والدہ کیا نام بھی پیش کیا بھائیو بزرگو دوستو جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی اس وقت تک تقریبا مگو پیتا سال پیتالیس سال سے عمر چل رہی ہیں جنہوں نے انگلیس اور پولٹیکل سائنس میں دبل ایمی کیا جن کی تعلیم یہی مگر سب فرمانیہ سے ہوئی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے میٹیپلیشن کے بعد وہ پھر پھر اس کے بعد بار سیٹی کی اور پھر بھی کیا اور اس وقت نیپار بنگلہ دیش اور دبائی اور ایک طرح اور دوسری صبح دارتے ہیں الحمدللہ انہیں آواز سے نوازہ کیا ہے ان کی اس وقت کی خدمت بہت ہی سراخرہ اور خاص انگلیس کنوں سے انگلیس الفاظ کلکس کی ادائیگی کی طرح دے ہاتھوں نہیں بچے کی طرح انگلیس سے انگلیس کی تعلیم سے وہ مالا مال ہو اس پر انہوں نے بے پناہ محنت ہی ہے ورلڈ وائز جا دیکھا جائے 51 51 میں سے سرے فیرس نمبر 1 جن کی وہ ہی ہماری فخر ہیں ہم ان پر فخر کرتے ہیں اللہ سبارک و تعالیٰ انہیں نظر پر سے بچائے اور مزید طرح دیا سے نوازے یہ ہماری خوش نصیبی ہیں تو یہ ان کا گھر ہے یہ ان کا اصلی مقام ہے ہمارا اولین فرس بنتا ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افضائی کریں ایک انسان دو کہاں دبائی کہاں بنگلہ دیش اور کہاں نیپال اور کہاں جھارکن کے سی ایم جنہیں آمار سے نوازتے ہیں تو ہمارا بھی اخلاقی فریضہ بنتا ہے جیسی بھی کلپ کے جانی سے انہیں کچھ اعزاد سے نوازنے کے لیے انتظامات کیے ہیں آپ تمامی حضرات کے سامنے میں میں ان کو بدو کرنے جا رہا ہوں جو کہ ریسورس پرسن ہیں انگلیس کے پوسٹنگ سیٹر ہیں اور خاص کر اس کرونا کے ٹائم میں گورنمنٹ آف اوڑیسہ کے جانب سے جو انہوں نے تعلیم کا سلسلہ رکھا بڑے ہی قابل فخر کی بات ہے اور اس کے علاوہ وہ بے شما بہت سارے کارنامے ہیں انگلیس اور ہندی میگازین میں بھی ان کے بہت سارے تحریر آتے ہیں گوئے کہ پورے اوقات تو انہوں نے صرف انگلیس اور فروغ علم و عدد میں انہوں نے پورے اوقات پسرف کیا ہے قابل اقتر ہیں وہ اس لیے میں حضرت آج کے ہمارے مہمانے فتوزی حضرت آلی مقام سے میں بڑے ہی معتبانہ انداز میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر محمد مصامہ صاحب کو سنبردک کیا جائے اور ان کو عزاز سے رواز آ جائے تاکہ اوروں کو بھی حوصلہ افضائی ہو سکے خاص کر مسلمانوں کے قوم و ملت کے خاطر ان کی بھی بہت ساری قربانیاں ہیں جو کہ وہ ایک سوسائٹی ایک اکیڈیمی کے ذریعے سے خدمت قوم و ملت میں انہوں نے بے شمار تحریریں اور اس وقت سوسیل میڈیا میں یوٹیوب چینل میں وغیرہ وغیرہ بہت ساری خدمات انجام دے رہے ہیں اس لئے میں جناب ڈکٹر عسامہ صاحب کو میں اس لئے پر یہاں بلانا چاہتا ہوں تشریف لائیں جو کہ مولانا کے بھانجے بھی ہیں یہاں تشریف لائیں اور حضرت علی حقام سے میں گزارش کروں گا کہ انہیں عزاز سے رواز آ جائے اور ان کو سنبردک کیا جائے آئے 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 دیر کر رہا ہے وہ دو جو جو مانو پتر دیا گیا ہے جوینل کمیٹی مدنی نگل بالو بیسی تشنا ننپور ترطول جگہ سنگھ پور تاریخ موکریہ 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 نشچین کوئی لی کٹاک سانبانی سو سو نو سیجر سوئی چی اتی تو موکریہ 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 جjacی چارہ سو کچھ اکو ہمارے مہمانے خصوصی ہیں ہم سبوں کی نظر بھوند رہی تھی ہم سب باستہ کے مدی خاندان سے ہماری عیر خوش رصیبی ہے اور ہم نمنون ہیں مشکور ہیں کہ حضرت نے ہماری چھوٹی سی دعوت کو قبول کیا اور یہاں کشریف لائے آپ تمامی حضراتیں میری گزارش ہیں کہ بغور سمعات فرمائیں حضرت عالی مہدا مائی مجلوہ فروس اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں